ایک آدمی میڈیکل سٹور پر گیا اور بولا مجھے زہر چاہیے میڈیکل سٹور والا میں آپ کو اس وقت تک زہر نہیں دے سکتا جب تک آپ کے پاس اجازت نامہ نہ ہو آدمی نے سن کر اپنے دو نکاح نامیں دکھائے میڈیکل سٹور والا پپو پتر وڈی بوتل دے دے پائی نو دو لڑکیاں بس کی سیٹ کے لیے لڑ رہی تھی ڈیکٹر کیوں لڑ رہی ہو جو عمر میں بڑی ہے پیٹ جائے بس پھر کیا دونوں پورے رستے کھڑی رہی تیز ترین ایک امریکی اور ایک پاکستانی بچے کے درمیان لفظی جنگ ہو رہی تھی دونوں کا خیال تھا کہ اس کا باپ دنیا کا تیز ترین آدمی ہے دیکھو امریکی بچے نے کہا میرا باپ پانچ سو گلز دور نشانے پر فائرنگ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی دوڑ پڑتا ہے گولی کے نشان تک پہنچنے سے پہلے وہ نشانے تک جا پہنچتا ہے پس پاکستانی بچے نے کہا میرا باپ سرکاری ملازم ہے دفتر سے انہیں چھٹی چار بجے ہوتی ہے چھٹی کرتے ہی وہ گھر کو لوٹتا ہے اور ساڑھے تین بجے گھر پہنچ جاتا ہے سیاسی لطیفہ ایک فقیر یہ صدا لگا رہا تھا کہ اللہ کے نام پر مجھے پیسے دے دو ورنہ میں پھر پپل پارٹی کو ووٹ دے دوں گا اگری بار تم بھی میرے ساتھ مانگ رہے ہوں گے میاں بیوی ڈاکٹر کے پاس گئے کلینک سے نکل کر بیوی بولی ڈاکٹر نے کہا ہے مختلف ملکوں کی سیر کرو تاکہ طبیعت پر اچھا اثر پڑے شہر سرک جاتے ہوئے اچھا تو بیوی اب آپ نے کیا فیصلہ لیا ہے اور کہاں کہاں جانا ہے شہر چلو دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں ایک مراسی کو پڑھنے کا بہت شوق تھا وہ روز خدا سے دعا کرتا تھا کہ یا خدا مجھے پڑھنے کی توفیق دے دے وہ لمحہ قبولیت کا تھا اس کی دعا قبول ہو گئی اب ماشاءاللہ وہ مراسی میری پوسٹ پڑھ رہا ہے اور سن رہا ہے ایک عورت کا شہر گم ہو گیا وہ اپنی پڑوسن کے ساتھ تھانے میں رپورٹ ترج کروانے گئی دریافت کرنے پر اس نے اپنے شہر کا خلیا بتایا گورا رنگ لمبا قد ہینڈسم عمر پچیس سال پڑوسن نے سرگوشی میں کہا چھوٹ کیوں بول رہی ہو تمہارا شہر تو چھوٹے قد اور موٹا اور کالا ہے اس کی عمر بھی چالیس سال ہے عورت بولی جو ہو گیا سو ہو گیا کم مز کم اب جو ملے وہ تو اچھا ہو شریف لڑکا ایک لڑکی نے بس سٹاپ پر بہت ہی خوبصورت لڑکا دیکھا وہ اس لڑکے کے پاس گئی اور بولی آئی لاب یو لڑکے نے اس لڑکی کا ڈپٹا اس کے سر پر رکھا اور بولا بچی اچھے کام کرو یہ فضول باتیں چھوڑو یہ عشق محبت پیار بیار میں کچھ نہیں رکھا میں تمہیں اس کاغذ پر ایک دعا لکھ کر دے رہا ہوں اسے روزانہ رات کو سوتے وقت پڑھنا بس آئی اور وہ لڑکا چلا گیا شرمیندہ ہوئی لڑکی نے جب کاغذ کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا اکل کی اندھی مجھے بس تاپ پر پٹوانا چاہتی تھی پیچھے میری بیوی کھڑی تھی یہ میرا نمبر ہے سیف کر لو ہاں آئی لاب یو ٹو تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور گنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیں اللہ حافظ